بسم اللہ الرحمن الرحیم نولیج اسٹوری کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ قبیلہ عرب کی ایک لڑکی ایک لڑکے پر عاشق ہو گئی عشق کا بھوت دونوں کے سر پر چڑھ کر ناچنے لگا مختصر یہ کہ دونوں نے بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لی لڑکی نے کہا میرے پاس ایک تیز رفتار اونٹنی ہے ہم رات کو ندی پار کر کے دوسرے شہر روانہ ہو جائیں گے لڑکے نے بھی ہاں کر کے رضا مندی کا اظہار کیا رات کے پچھلے پہر وقت مقررہ پر دونوں ندی کے کنارے اکٹھے ہو گئے لڑکی بولی میں اٹھنی پر سوار ہوتی ہوں تم اسے پیچھے سے ہاکتے ہاکتے ندی پار کراؤ پھر اوپر بیٹھ جانا ندی پار کر کے لڑکے نے کہا مگر ایسا کیوں میں بھی تمہارے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہوں ہاکنے کی کیا ضرورت ہے خود بخود چل تو رہی ہے لڑکی نے کہا اس کا باپ بھی ہمارا پالتو اونٹ تھا اس کی عادت تھی کہ وہ بیچ ندی میں جا کر بیٹھ جاتا پانی دیکھ کر مست ہو جاتا اور مارنے پیٹنے پر بھی ڈیٹ پنا رہتا یہ اونٹنی بھی پانی میں جا کر بیٹھ جاتی ہے عادت ہے اس کی بھی تو اس لیے تم سے کہہ رہی ہوں کہ اس کو پیچھے سے ہاکتے جانا پھر نہیں بیٹھے گی اور ہمارا وقت بچ جائے گا ہم صبح ہونے سے پہلے شہر سے دور نکل جائیں گے لڑکے نے کچھ دیر لڑکی کے چہرے پر نظریں گاڑے رکھی اور پھر تھنڈا اور لمبا سانس لیا جیسے کوئی پختہ ارادہ کر چکا ہو اور بولا ہم بھاگ کر شادی نہیں کریں گے مقدر ہوا تو نکاح ہو جائے گا نہیں تو جو رب کی رضا تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ لڑکی نے کہا مگر کیوں اچانک کیا ہو گیا تمہیں اس پر لڑکے نے کہا اس اونٹنی کے باپ کی خسلت اس میں منتقل ہو گئی تو کیا میری خسلتیں میری بیٹی میں اور آنے والی نسل میں منتقل نہیں ہوں گی آج میں تمہارے ساتھ بھاگ رہا ہوں کل میری بیٹی کسی اور کے ساتھ بھاگ جائے گی یہ کہہ کر لڑکا واپس پلٹ گیا جیسا کروگے ویسا بھاگ